دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوپو ایف ایلیون موبائل کا لاؤڈ سپیکر کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ اس کا بیک کور کھول لیں بیک کور کھولنے کا طریقہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لیکٹ مل جائے گا تو اس پر کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد اس کے پیج کھول لیں اور اس کا سم ٹرے نکال دیں اس کے بعد اس کا یہ بیک بارڈی جو ہے یہ کھول دیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کی بیلٹی کو ڈسکرپشن کر دینا ہے اس کے بعد نیچے حصے کہ جتنے بھی پیچے سارے پیج کھول لیں ایک بھی پیج باقی نہیں رہنا چاہیے سب سے پہلے آپ نے اس کی یہ چارجنگ جو ہے اس کے اوپر دو پیج لگے ہوتے ہیں اس کو کھول لیں اگر ہو سکے تو اس کی بیلٹی کو ڈسکرپشن کر کے نکال دیں تو آپ کے لئے ایسانی ہو جائے گی پیج کھولنے کے بعد یہ چارجنگ پورٹ جو ہے اس کا ریبن اٹھا کے اس کے نیچے اسے کے جو یہ کورٹ ہے بلیک کا جسا اسی میں آپ کو لاؤٹ سپیکر لگا ہوتا ہے تو یہ کورٹ نکال دیں تو دوستو آپ کو پورا یہ کورٹ چینج کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں یہ بھی ٹرم سا ہوتا ہے اسی میں آپ کو لاؤٹ سپیکر آتا ہے تو یہ آپ کو بازار سیسانی سے مل جائے گا جتنے پیسے آپ کسی ٹیکنیشن کو دوگے اس سے سستے میں آپ کو یہ کورٹ مل جائے گا یہ لاؤٹ سپیکر اگر اس کی آواز لوگ ہو تو اس کو ساف کر دیں برچ سے اگر سفائی سے نہ ہو تو پھر اس میں نئے لاؤٹ سپیکر لگا لیں اگر یہ صرف لاؤٹ سپیکر ملتا ہے جو اندر لگا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ پورا تبدیل کر دیں اس کے اندر جو لاؤٹ سپیکر لگا ہوتا ہے وہ آپ کو اور بھی سستہ مل جاتا ہے اس کورٹ سے تو یہ نیا لگانے کے بعد اس پر یہ چارجنگ پورٹ والا ریبن لگا لیں اور اس پر پیش لگا لیں تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیش لگانے ہے جو پیش آپ نے اس سے بتا رہے تھے دوسرے پیش نہیں لگا گے کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیش لگا دیئے تو یہ نیچے سکرن میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکرن کو توڑ دیں گے اب اس کا جیک لگا لیں اور اس میں بیٹری رکھ دیں اور بیٹری کو بھی کنیٹ کر دیں اب اس پر بیگ بارڈی لگا لیں اور اس کو سیڈوں سے توڑا سا زور دے لیں تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ لگانے کے بعد اس پر پیش لگا لیں اور بیگ کور لگا لیں اور سمٹے ڈال لیں تو دوستو ویڈو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ